جی اسمت اللہ مشہور ہے ڈکٹر اشتر جمال صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آج آپ نے مجھے اپنی سٹوڈیوں بلایا اور مجھے اس قابل سمجھا کہ میں صحافت کے حوالے سے کوئی بات کروں اپنی صحافتی زندگی پہ مطلب ہے کوئی جو میری صحافتی زندگی ہے اس پہ بات کروں تو پیدا ہوگا بہت شکریہ صحافت میں نے انیس سو نینانوے میں اور روزنامہ وحدت پشاور سے پشت اخبار تھا اس سے میں نے شروع ہو گئے میرے شوق تھا اور اس شوق کو مجھے سب سے پیدا اللہ نے جنت الفردوس میں علا مقام عطا فرمایا ایک پیر صحافت شاہ حمدرد جنہیں صحافت کے بانی کہتے ہیں پشاور کے پورے خیبت بہت نخواہ منگا ایک بڑا نام تھا پشت اخبار میں گیا اور انہوں نے مجھے میری اتنی حوصلہ وضائی کی کہ میرے حوصلے بڑھتے گئے اور سن دو آزار میں میں ریڈیو پاکستان پشاور سے میں نے پھر ایک ہوتی تھی انیورسٹری کی ڈائری انیورسٹری ڈائری اس میں میں نے مطلب دو پروگرام کیے اور تقریباً ریڈیو پاکستان سے تین پروگرام کر چکا ہوں میں سن دو آزار میں اس کے بعد مجھے صحافت میں آگے جانے کا بھی کافی محاکم ملے اور اس کے بعد ایبٹ آباد سے میں نے روزنامہ شمال سے میں نے باقیدہ پھر صحافت کا آغاز کی اور پہلی دفعہ میں روزنامہ شمال کے ایبٹ آباد میں گیا وہاں اور وہاں پہ نیاز پاشا جدون انہوں نے مجھے پہلی دفعہ اور وہاں بیٹھے بیٹھے مجھے لکھنے کو کچھ کہا اور میں نے وہاں پہ ہزارہ کے اور حوالے سے ہزارہ کی تاریخ کے حوالے سے جو پہلے مضمون تھا میں نے وہاں پہ لکھا اور شمال میں خبر سے پہلے میں نے ایک مضمون میں نے شمال میں رچھا بک کلر اور اس کے بعد مجھے نیاز پاشا جدون نے کافی اوصلہ دیا اور ایبٹ آباد کے بعد انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں ہریپور میں جا کے میں شمال کے ساتھ خدمات انجام دوں اور پھر شمال کے ساتھ میرا ایک تسلسل تیزی سے آگے بڑھتا گیا یہاں تک کہ مجھے سوابی ایڈیشن کا وہاں پہ انچارج لگا دیا گیا روزنمہ شمال سوابی ایڈیشن جس میں مردان اور سوابی کو کور کرتا تھا تو کچھ عرصہ میں نے وہاں پہ خدمات انجام دی شمال کے حوالے سے اور وہاں مطلب ہمارا اخبار ایڈیشن میں نیا چھپتا تھا وہاں سے بالکل ایک دو ہزارے میں اس کے علاوہ گلگت میں سواب میں ہم نے یہاں کوشش کی کہ ہم مردان اور سوابی اور سلاقوں کو کور کر سا یہ کچھ عرصہ چلا اس کے بعد واپس مجھے بلائیا گیا اور میں نے ہریپور میں دوبارہ شمال ان کے ساتھ کام کیا کچھ عرصہ بعد مجھے کشور بھی دیا گیا رزنامہ شمال کا بیورو چیف وہاں میں کافی عرصہ میں خدمات انجام دیتا رہا وہاں میں ایک آرائل ٹی وی چینل اس کے ساتھ پھر میں وہاں بھی میں نے کام کیا اس چینل کے ساتھ ساتھ میں شمال اور ہزارے کے ایک دو اخباریں اور بھی تھی سندہ دائے خلق تھا اس میں میں نے کام کیا ہے اور کافی عرصہ سن دوہزار بارہ میں گیارہ بارہ میں میں ہری پور واپس آیا اور یہاں میں نے پشتو چینل خیبر کے ساتھ یہاں سے کام شروع کیا ایزے بیورو رزنامہ خیبر جو پشتو میں تھا اس کے بعد کے ٹو کچھ حرصہ میں ان کے ساتھ خدمت انجام دیتا رہا اور بعد میں نے سائیڈ پا کر لی لیکن شمال کے ساتھ پھر بھی میں کام کرتا رہا شمال کے ساتھ کام کرنے کا جو تجربہ تھا اور ایک ایسا اخبار تھا جو علاقے کے مسائل پر زیادہ توجہ دیتا ہے اور ہم نے کھل کے اس میں ایک کہ اس کی شمال کی خوبی یہ بھی تھی کہ وہاں پہ کھل کے لکھنا پڑتا ہے اور بلا ججک لکھنا پڑتا ہے اور اس کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ بلا ججک ہم یہاں بلا ججک لکھتے تھے وہاں پہ بھی جہاں ہماری خبریں جاتی تھی من و ہان و خبریں وہاں اسی طرح چھپ جاتی تھی تو اس کا کبھی کبھی یہ بھی ایک نقصان ہوتا تھا کہ لوگوں کے گلے آ جاتے تھے دھمکیاں جاتے تھی کافی کافی موقعوں پہ لوگوں نے ہمیں تھریڈ بھی کیا کافی مشکلات ہمارے لئے پیدا ہوئیں لیکن شمال میں ہم نے صحیح علاقے کی جو کہتے ہیں مسائل پہ آواز اٹھائی ایک حق ادا کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی خبریں کہ جو آپ بغیر کسی روک ٹوک کے اور بغیر کسی اس خوف کے یہاں پہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ باقی خبروں میں کام کر رہا ہوں اب بھی کر رہا ہوں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری خبریں اگر آگے جاتی ہیں تو آگے وہ خبریں روک بھی جاتی ہیں کہ ارے سے کوئی مسئلہ کھڑا نہ ہو جائے یہ خبر کنفرم ہے یا نہیں ہے لیکن شمال میں یہ چیز نہیں ہوتی تھی وہاں پہ خبر گئی اور گئی اور لگ گئی اور باقی اخباروں میں ہم صرف کھل کے نہیں لکھ سکتے ہیں دوبارہ ہمارے جو ہزارے کی اخباریں ہیں جو ہماری اچھا ہم نے جس دور میں یہ صحافت کی اخباروں کے ساتھ کام کیا ہے وہ بڑا مشکل دور تھا یعنی کہ ہمیں فیکس کرنی پڑتی تھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ بجلی نہ ہو کبھی فیکس مطلب فیکس کی سہولت نہ ہو بڑا مشکل ٹائم تھا اور وہاں پہ اس وقت کسی اخبار میں خبر لگنا اور تیسی کے خلاف خبر لگنا کسی رسک سے کم نہیں ہوتا تھا اور اس وقت لوگ اخبارات پہ جو تھی بہت زیادہ لوگ جو ہے نو توجہ دیتے تھے اور اخبارات میں اچھی خبر بری خبر اچھی خبر چلے اتنی مستہ نہیں ہوتا لیکن بری خبر ہوتی ہے بری خبر یہ کہ کسی کے خلاف اسے بری خبر کہتے ہیں تو اس کا زیادہ ہمیں تریڈ وغیرہ ملتے تھے کافی تریڈ ملے ہیں اور وہ جو صحفت تھی وہ صحفت کا اور ہی مزہ تھا وہاں پہ مثال آج کل تو صحفت کیا ہے موبائل آگئے ہر ایک کے پاس موبائل ہے جس کے پاس ٹچ موبائل ہے جناب اور وہ گلی نہ لے کے فوٹو بنا رہے جہاں کوئی جلسہ جلس ہو رہا ہے وہاں سے فوٹو بیج رہا ہے اور یہ بھی اتا ہوتا ہے کہ اخبارات سے پہلی فوٹو آگے مل چاہتے ہیں فیس بک پہ اور بہت آسان ہو گیا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ یہاں موبائل پہ لکھا اور موبائل پہ بیج ہے لیکن ہم نے جس وقت صافت کی ایسا بھی ہوا ہے میرے اپنی مطلب مجھے متعدد بارے سے ہوا کہ بجلی نہ ہو اور ہم نے یہاں خبریں لکھیں خبریں کٹھی کہ جناب اور نمائندوں کی خبریں اٹھا گئے جناب یہاں سے ہم چلے گئے ویٹا فیس ہم نے خبریں دی اور اس کے بعد جا کے خبریں چھپ دی تھی خبریں آ جاتی ایک مشکل ٹائم بھی ہم نے دیکھا اب تو ایک بندہ خبر لکھتا ہے اور پوری جناب وہ خبر ادھر ادھر سو بندوں کے بعد چلی جاتی دوسرے کو خبر لکھنے کی ضرورت نہیں دوسری کو جناب اپنا اوپر نام اور جو جو لائن ہوتی ہے وہ تبدیل کر کے خبر بھیج دیتا ہے ابھی تو صافت ایک میں سمجھتا ہوں ایک مزاق بن گئے ایسا مزاق بن گئے کہ اور اس کا نقصان کیا ہے نقصان یہ ہے کہ اصل صافی جو ہیں جو لکھاری جیسے کہتے ہیں وہ تو اس آج والی صافت میں وہ تو غائب ہو گئے وہ تو گم گئی یا تو مطلب دل برداشتہ ہو کہ سائیڈ پہ بیٹھ گئے یہ کیا ہو رہا ہے جو آج کوئی صافت یہ کوئی صافت یہ کافی پیسٹ والی صافت ہے آپ نے خبر مثال میں نے ایک خبر بنا دی اور میں نے ایک خبر آگئے تھی اگلے نے جا کے دوسرے گودی دوسرے ہیں تیسرے گودی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آج کل ہمارے ہمارے وقت میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری ایک خبر دوسرے اخبار میں چھپ گئے جناب لوکل کی بھی آپ بات کر رہا ہوں ایک اخبار میں اصول یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی لوکل اخبار میں کام کرتے ہیں تو نیشن اخبار میں آپ اس کے ساتھ کام کر سکتے ہیں اس میں کون نہیں لیکن اگر آپ کسی ریجن اخبار میں خاص کریں ہمارے ہزارے میں یہ اٹھنے اگر آپ کسی ایک اخبار کے ساتھ کام کرتے ہیں اور دوسرے میں آپ کی خبر چلی جاتی تو آپ جناب کہتے ہیں کہ یہ آپ کی خبر کیوں اس میں لگی ہے یا تو خبر کوئی چینج کرنا پڑتا ہے لیکن یہاں تو ہوتا ہے ایسا ہے کہ ایک ایک اخبار اور اس میں دس اخباروں میں یہاں تک پورے پاکستان کی اخباروں میں خبر لگی ہوتی ہے چینج کرنا تو دور کی باتیں یا تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ بھی ہم نے ایک ڈرامی دیکھے ہیں کہ مثال اگر میں جنگ کے ساتھ کام کرتا ہوں اور میں نے خبر جناب کے روزنامہ جنگ کے نمائندے سے حضاب کرتے ہیں وہی خبر جا کے مشرق میں لگ جاتی ہے ہوتی جنگ یہ تو اس چیز کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا ہے اس تیجی نہیں رکھا جاتا ہے کہ وہ آج کے وہ صحافت ہے نہیں لکھنے والے کام یہ خبر بنا گئی اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سے مثال کچھ لوگ کے خبرات میں کام کرتے ہیں اس سے بہر بھی اسے قابل لوگ ہیں مثال لکھے پڑے لوگ ہیں مطلب ایڈوکیشن سے وابستہ لوگ ہیں کافی مثل اوقلاہ ہیں وہ لوگ مطلب جب بھی کوئی اس طرح فیس بک پر کوئی خبر لکھتے ہیں خبر کیا ہوتی دو لائن کی تو ہمارے جو صحافی حضرات ہیں اسی کو جناب خبر سمجھ کے اس پر میں نام لگ دیتے ہیں آگے بیج دیتے ہیں آج کل پہ اخبارات میں دو دو لائن کی تین تین لائن کی خبریں میں دیکھنے کو ملتی یہ کیا ہے یہ سارے فیس بک سے اٹھا گئے تھے تکریف کوئی نہیں کرتا ہے تو آج کے دور میں یہ ہوتا ہے کہ صحافی کا صحافی کی ویلیو ختم ہو گئی ہے ختم کس طرح ہوگی کہ موبائل آگیا اور موبائل پہ پتہ نہیں چلتا ہے اصل اور نقل کا پتہ نہیں چلتا ہے اور کسی لکھاری کا پتہ نہیں چلتا ہے کسی کی بھی مضمون کو کسی کی بھی مطلب آپ کو جو ریٹینیز کو اٹھا کے اپنے نام پہ کر دیں ایک تو یہ دی دوسرا ہریپور پریس کلپ میں مجھے کافی دفعہ کافی دفعہ میں ہریپور پریس کلپ میں رہا ہوں مجھے بہت پیارے سوال آپ نے کیا کہ صحافت کہاں کھڑی ہے اچھا یہ جو پہلے دور کے صحافی ہوتے تھے میں فیس بک سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں ابھی فیس بک سوشل میڈیا آگئے تو اس نے پرنٹ میڈیا کی بیڑا غرق کر دیا اس نے الیکٹرونک میڈیا کا پہلے ہی بیڑا غرق کر دیا ہوتا ہے کہ کسی نے بھی مطلب فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ کوئی چیز بغیر تھی اکات کے پہلے یہ ہوتا تو صحافی کا کام بھی یہ ہے صحافی کا کام یہ ہے کہ وہ تحقیق کر کے خبر لگائے اب بھی اگر جو لکھاری لوگ ہیں اب بھی جو سنجیدہ لوگ ہیں وہ جب خبر لگاتے ہیں تو پوری تسلیق کر کے لگاتے ہیں گیرہ خبر جو کسی کی ان کو آگئی ہے تو تسلیق کر کے جناب تحقیق کر کے وہ خبر آگے لگاتے ہیں وہ یہ صحافی کا کام ہے لیکن آج کل تو اور خبر کیا ہوتی ہے دو چار لہنے کے اور آگے بھیج دیتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ اکثر جھوٹی آجتا دوسرا یہ ہے کہ صحافی ہوتا ہے کسی علاقے کی میں سمجھتا ہوں کہ کنمائنگی کرتا ہے وہاں کے مسائل کنمائنگی کرتا ہے وہاں کے اگر مثال مثال اگر میں ہریپور شہر شہر میں رہتا ہوں صحافت میری یہاں کرتا ہوں تو میں یہاں کے جو جو ادارے ہیں میں ان اداروں کی جناب ان میں اگر کوئی کرپشن ہے تو اس پہ آواز اٹھا ہوں ان پہ اگر کوئی بے قائد یہ ہے تو اس پہ آواز اٹھا ہوں یہ نہیں کہ میں کسی سیاسی پارٹی کا کسی سیاسی شخصیت کا ترجمان بن جاؤں بس اسی کی مطلب ہے کہ جہاں اگر وہ سلحیسال میں کھڑا تو وہاں جا کے میں جناب اس کے فوٹو لے لوں اس نے یہ کہا اگر وہ کھلا بٹھ میں کھڑا ہے تو وہاں پہنچے وہ اسی ریکورڈ میں کھڑا ہے لیکن یہ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی ترجمانی کرے وہ صحافی جو ہوتے ہیں وہ آواز اٹھاتے ہیں اور آواز کیسی اٹھاتا ہے کہ اچھا لوگوں کے ترجمان تو وہ عوام کا ترجمان ہوتا ہے وہ عوام کا ترجمان ہوتا ہے اور عوامی آواز وہ بن جاتا ہے تو آج کل جو صحافت آج کل ہو رہی ہو تو کوئی وہ صحافت نہیں ہے وہ تو سوشل میڈیا سب کچھ خاتم کر دیا ہے اب بھی جو لوگ پرنٹ میڈیا سے وابستہ ہیں اور لکھتے ہیں وہ کم ہیں اچھا کم ہے بہت کم رہے گا سوشل میڈیا کے بعد یہ جو جو پرنٹ میڈیا کا جو صحافی ہیں یہ بہت کم رہے گا علانکہ اخبارات کو اب بھی صحافیوں کی ضرورت ہے اس لئے کہ اگر ایک سوشل میڈیا پہ تو چیز آ جاتی ہے بغیر تحقیق کے آ جاتی ہے میں کہتا ہوں اب اس وقت صحافی کا کردار صحافی کی جو ذمہ داری اور بھی بڑھ گئی ہے اگر وہ اخبار کو خبر دے رہا ہے اور وہ خبر اچھا صحافی کیا ہوتا ہے صحافی اپنی خبر کو پرنیمانی انداز سے مطلب ہے کہ محسب انداز سے وہ پیش کرتا ہے اس میں اگر کسی نہیں لوگوں کی جذبات ہوتے ہیں ہم لوگوں کی جذبات کی ترجمانی ضرور کرتے ہیں لیکن اس میں ہم اس کو تحذیب کے دارے میں لگے جناب اس کو لکھتے ہیں ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں چور کسی کو ہم یہ کوئی گالی نہیں لکھ سکتے ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہم غصے کا اظہار کیا یہ کیا تو ایک صحافی کر سکتا ہے تو آج کل جو پرنٹ میڈیا ہے اس کے لئے بہت بڑا چیلنج ہے اور لکھنے والے کم ہو گئے اب جو خبریں جاری ہیں جیناب وہی خبریں ہوتی ہیں ایک خبر ہوتی ہے پوری ہر جگہ چھپ جاتی ہے صحافی میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی علاقے میں ہو تو وہ وہاں کی ایک قسم کا ترجمان ہوتا ہے اور اسے میں کہتا ہوں کہ جتنا بھی اپریشیٹ کیا جائے اس صحافی کو کہ جو آج بھی خبر اپنے ہاتھ سے لکھتا ہے خبر اپنے ہاتھ سے لکھتا ہے اگر وہ بیس لینوں کی خبر لکھتا ہے تو اس نے پورے یہ سمجھتے ہیں کہ دریا کو ایک کوزن میں بند کر دیتا ہے اور خبر یہ بھی ہوتا ہے کہ مثال ہماری کوئی خبر کسی خبر میں خبر لگتی ہے اگر ایک خبر آج بھی ہوتی ہے تو دس سال بعد ہی پڑھی جاتی ہے پنس سال بعد ہی پڑھی جاتی ہے تو اس لیے جو بھی خبر صحافی دے وہ خبر اے سی دے کہ دس سال بعد ہی پڑھی اس کو چلنج نہ کر سکے میرا سوال مشوانی صاحب آپ سے یہ ہے کہ آج کل کی جو جنرلزم ہے بہت سارے لوگ صحافت کے میدان میں سارے پرست ہیں یہ صحافی صحافیوں کے خلاف کریش کیوں کرتے ایک دوسروں کو اچھا ڈاکس اب اگر صحافت کی بات کرو نا تو ہریپور اس وقت ایک ایسا ذلہ ہے کہ ہمارے پلوس میں ایبٹ آباد ہے وہاں سب کو جو رہا ہے وہاں کے صحافی نیشنل سطح پہ اوپر آگئے ہیں ایوارڈ لے رہے ہیں اور صحافت نے ایوارڈ لے رہے ہیں لیکن ہریپور میں آج تک کسی صحافی نے ایوارڈ نہیں لیا دوسری بدقسمتی یہ کہ میں اگر پوری خبر پختنخواہ کی بات کروں تو اس وقت نامی گرامی جو صحافیوں گھروں میں جا کے جناب وہ انہوں نے سائٹ پکڑ لی ہے وہ پس پردہ چلے گئے ہیں کچھ ان کے معاشی آلات ایسے بنے ہیں کہ جناب انہیں مندر ایام سے غیب ہونا پڑ رہا ہے صحافت جو ہے اس وقت کرنا بہت مشکل کام ہو گئے کیونکہ صحافیوں کے لیے حکومتی سطح بھی کوئی وہ نہیں ہے ماں سوائے زبانی جمع خرق کے صحافیوں کے لیے کوئی کام نہیں کہتے ہیں کہ یہ ملک کا چوتھا سطون ہے بلکل چوتھا سطون ہے لیکن اس چوتھے سطون کی کوئی ویلیو نہیں ہے اور نہ مطلب ہمارے ملک میں اس کو کوئی ویلیو دینا چاہتا ہے ہاں اگر ہوگی پشار کے کچھ صحافیوں یا اسلامباد یا کراچی کچھ صحافیوں کے لیے کچھ ہوں گے کوئی اقدمات ہوں گے لیکن یہ جو چھوٹے حضلہ کے صحافی ہیں ریپور جیسے چھوٹے حضلہ ہوگئے صحابی جیسے ہوگئے منصیرہ جیسے چھوٹے حضلہ ہوگئے ان کے لیے کوئی ونین کے صحافیوں کے لیے ہاں ہاں ہمارے ہزاروں میں بھی نامی گرامی صحافی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے نامی گرامی صحافی ہے کچھ نیشنل لیول پر چلے گئے ہیں انٹرنیشنل کر رہے ہیں کچھ چالیس سالوں سے بھی کام کر رہے ہیں پچیس سالوں سے کام کر رہے ہیں اور محلوم لوگ ایسے لوگ ہیں کہ محلوم لوگ ہیں لیکن یہاں صحافت بھی سیاست کی نظر ہو چکی ہے ٹھیک ہے اگر مثال آپ کسی مقتدر جو جماعت ہوتی ہے اگر اس کی ہاں میں آپ ملاتے ہیں تو تھوڑا بہت آپ کا نام ہوگا لیکن اگر آپ کسی موجودہ وقت کی کوئی بھی حکم ہو تو کوئی بھی وقت موجود حکم ہوگتی کر آپ اس کے خلاف چلتے ہیں جناب تو آپ کو بہت مشکلات پیش آتی ہیں اگر آپ کسی ادارے کی خلاف خبر لگاتے تو آپ کو نوٹس مل جاتے ہیں مجھے خود میں عدالتوں میں تقریباً چار پانچ سال تک کیس بھوگت تار رہا ہوں نتیجہ کچھ نہیں کلتا ہے لیکن ہمیں ٹارچر کیا جاتا ہے اور ہمارے خلاف ایک ادارہ میں نوٹس کرتا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں ہماری خبر اگر جیننگ بھی ہو لیکن پھر بھی جب تک عدالت کی فیصلہ نہیں دیتی چاہے اس میں دو سال لگتے ہیں چار سال لگتے ہیں پانچ سال لگتے ہیں تو ہم بھگتے رہیں گے اور دوسرا یہ ہے کہ اداروں کے خلاف لکھنا بڑا مشکل کام ہو گیا ہے ادارہ آپ کو فورا نوٹس کر دیتے ہیں ایک آپ نے بھی دیکھا ہوگا اسپتالوں میں لگا ہوتا ہے جنب انہوں نے ایک بینر لگایا ہوتا ہے وہاں پہ کوئی نوٹس لگے ہوتے ہیں کہ اسپتال میں کوئی کسی کے ساتھ کسی سرکاری ملازم کے ساتھ اونچی آواز سے بات نہیں کر سکتا ہے اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا ہے آپ پہ کیمرہ نہیں لیا سکتے ہیں لیکن اب یہ دیکھیں اگر ہم محکمہ صحت جیسے یا تعلیم جیسے اداروں کے خلاف اگر ہم ادھر نہیں جائیں گے تو ہمیں کیا پتا ہوگا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے اگر ہم ان سے سوال نہیں کریں گے تو ہم آگے بات کس طرح کریں گے اگر ہم وہاں پہ تصویر نہیں لیں گے تو ہم کیا کریں گے یہ انہوں نے پابندی لگا دیئے اگر آپ کیمرہ اٹھا گئے مطلب کسی کا کسی ڈاکٹر کی یا کسی بھی کسی غلط کام کی آپ منظر کشی کرتے ہیں تصویر نکالتے ہیں تو آپ کو فوری نوٹس نوٹس سے پہلے وہاں پہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کو مارنے کے لئے آ جاتے ہیں کیونکہ ان کو بدماشی کا جو لائنسس مل گیا ہے اب میں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ فیصلہ جس نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے جس بھی یہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ کسی بھی سرکاری ادارے کے حدود میں کسی پوچھ نہیں سکتے ہیں جو مرضیوں کرتے ہیں کرپشن کریں بے قائدگی کریں جو مرضی کریں آپ پوچھ سکتے ہیں علانکہ یہ اداری یہ عوامی یہ عوامی ہوتے ہیں اگر ڈی سی کو آفیس ہو یہ جو پابندیاں لگی ہیں کسی سرکاری ادارے میں مطلب کیمرہ نہیں لے جا سکتے ہیں یہ ساری شرارت سوشل میڈیا کی ہے اب سوشل میڈیا بھی کوئی بھی کوئی تصویر آ جاتی ہے اس کے کتنے روخ ہوتے ہیں اس میں حقیقت جب سامنے آتی ہے تو بہت کچھ ٹائم گزر چکا ہوتا ہے حقیقت آتے آتے جناب بہت خراب ہو جاتا ہے ایک بات تو ٹھیک ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے مسائل بہت زیادہ بڑھ گئیں لیکن جو صحافی ہوتا ہے مثال اگر ہم خبر لیتے ہیں تو ہم باقیدہ کسی بھی ادارے کے ایڈ ہوتے ہیں سے مرابطہ کرتے ہیں اگر وہ ہمیں محسر ہوتا ہے ہم سے بات کرتا ہے تو ٹھیک ہے لیکن پھر بھی کسی ہاتھ تک ہم آپ کا خبر کی تحقیقات کر کے لگاتے ہیں اس طرح تھانا جات میں ہم کسی خبر کے والے سے بات کرتے ہیں تو وہاں بھی ہم معارض سے یا ایسے چو سے پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو بات تو یہ کیسے طرح ہے لیکن اس سے پہلے سوشل میڈیا پہ بہت کچھ آ جاتا ہے اور حقیقت آتے آتے بہت کچھ گزر چکا ہوتے ہیں پانی سر سے گزر جاتا ہے تو اس لیے سوشل میڈیا کے وجہ سے اداروں کے جو ہیڈ ہوتے ہیں وہ بھی خائف ہوتے ہیں ہمیں کچھ بتانے سے وہ کاسر ہوتے ہیں کوش کرتے ہیں کہ ہم نہ ہی بتائیں اچھا ایک تو اس کا یہ نقصان ہے سوشل میڈیا کا اور ادارے اس طرح اس کا یہ بھی اداروں کو فائدہ ہو گیا کہنا وہ منظرین پر نہیں آ سکتی ہے کہ بھائی باب آپ کو ایک چیز کمرے پر نہیں لے سکتے ہیں آپ مواقف نہیں لے سکتے ہیں تو ظاہر ہی ہم ان سے مواقف ان کے ادارے کے اندر لے گئے ہیں گھن میں تو نہیں لے سکتے ہیں باہر تو نہیں لے سکتے ہیں نہ باہر میں کوئی پکڑائی دیتا ہے تو یہاں تک صحافت تھوڑی مشکل ہو چکی ہے جس سے ہم کہتے ہیں کہ حقیقی صحافت صحافی ہوتا ہے تو پوچھ لیتا ہے سوشل میڈیا والے تو نہیں پوچھتے ہیں نہ وہ کسی کے پابند ہیں وہ کسی کے پابند بھی نہیں ہیں تو یہ ایک مسئلہ بن گئے سوشل میڈیا کے وجہ سے باگی صحافی اس وقت مشکل حالات سے گزر رہا ہے اتنے مشکل حالات سے گزر رہا ہے کہ اسی سوشل میڈیا کے وجہ سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ اشتہارات وغیرہ مل جاتے تھے انٹریوز وغیرہ بہت ساری لیکن اب تو یہ ساری چیزیں سوشل میڈیا پہ آگئی ہیں تو اس لیے بہت سارے صحافیوں نے تو اس شعبہ کو خیر آباد کہہ دیا ہے اور بہت سارے کسی اور کاروبار کی طرف چلے گئے ہیں بہت سارے ایسے ہیں کہ وہ پسی پردہ چلے گئے گھروں میں بیٹھ گئے ہیں تو کافی مسائل پیدا ہو گئے ہیں صحافیوں کے لیے حکومت کے پاس صحافیوں کے لیے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ کوئی لاعمل نہیں ہے کوئی منصوبہ نہیں ہے صحافیوں کے لیے تو بہت سارے کے پاس ہوتے ہیں کہ تھریڑ کی صورت میں صحافیوں کے دفاع کیا جائے گا اور ہی مطلب اس طرح لیکن کچھ نہیں دوسرا یہ ہے کہ ابھی جتنے بھی صحافی ہمارے میں ہریپور کی بات کرتا ہوں بھٹاوات کی بات کرتا ہوں ان صحافیوں کا مستقبل جو ہے وہ تاریخ نظر آ رہا ہے اور اس پہ جتنے بھی سنجید صحافی ہیں وہ کافی اس پہ پریشان ہیں لیکن ان کو کوئی راستہ بھی نہیں مل رہا کہ وہ اس چیز کا حل کیسے نکالیں اس کا کوئی حل نہیں نکال رہا ہے صحافی صحافیوں کے ناعتفاقیوں کی ناعتفاقی بھی بہت بڑی اس میں ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے جو ہمارا حق ہوتا ہے وہ ہمیں نہیں مل رہا ہے حکومت کی طرف سے بھی حکومت بھی میں اگر کہوں کہ میں انفارمیشن ڈپارٹمنٹ سے متعدد بار میری ملاقاتیں ہوئی ہیں اور اکثر ان سے مطلب ہے کہ میں بیٹھتا ہوں ان سے بات کرتا ہوں اور جب میں ہریپور کے حوالے سے بات کرتا ہوں تو ان کے پاس ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ بھئی صحافیوں میں اتفاق نہیں ہے صحافی آپ کے جو ہے نا گروپوں میں تقسیم ہو چکے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ آپ لوگ خود کسی فیصلے پر نہیں آئیں گے کسی متفقہ فیصلے پر نہیں آئیں گے کسی پلیر فارم پر آپ نہیں آئیں گے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں دوسرا ہے کہ صحافیوں کی جو نا اتفاق کیے یہ سیاسی جماعتوں کے لیے بھی فائدے میں ہوتی ہے اور جو انتظامی امور کی لوگ ہوتے ہیں ان کی تو بہت زیادہ فائدے میں ہوتی ہے اگر صحافیوں کا ایک گروپ ایک چیز کو ناپسند کرتا ہے اور اس کے خلاف لکھتا ہے اس کے خلاف بولتا ہے تو دوسرا کے حق میں شروع ہو جاتا ہے یہاں خود ہم اپنی صحافت کی تزدیل کر رہے ہوتے ہیں ہم ایسا نہیں کرنا چاہیے ہمیں حقائق اس لیے نہیں چھپانے چاہیے یا اس لیے کسی چیز پر غلط نہیں بولنا چاہیے کہ ہماری کسی دوسرے گروپ کے ساتھ کسی دوسرے صحافی کے ساتھ ہماری نالگی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے چلے ہمارے اختلافات ہوتے ہیں اختلافات ہمارے ہم اپنے اختلافات اپنے کسی پلیٹ فارم پر کسی اور موضوع پر کسی اور جگہ پر ہم حل کر سکتے ہیں لیکن ان کو باہر لانا سوشل میڈیا پر لانا یا کسی ادارے کے آگے یہ کہنا کہ وہ نہیں ہم ٹھیک ہیں وہ اس طرح یہ اس طرح ان کو تو یہ فائدہ ہے کہ بھئی دھڑے بنیں دونی چار نہیں جتنے بھی دھڑے بن جاتے ہیں ان کو فائدہ ہے کس نہ کسی گروپ کو استعمال کرتے ہیں تو یہاں میں کہتا ہوں کہ صحافت بہت مشکل ہو چکی ہے صحافت مشکل کام ہے صحافی کو کچھ نظر بھی نہیں آ رہا ہے صحافی پریشان ہے تو کیا کریں لازم صاحب بہت مشکل سوال آپ نے کر دیا ہیں ہرگوی پرسلپ کی حوالے سے بہت مشکل سوال آپ نے کر دیا ہیں تو پرسلپ کی حوالے سے میں اگر اپنی بات کروں تو میرا کافی اس میں کردار رہا ہے اور اپوزیشن میں رہے ہوں جتنے بھی رہوں میں اپوزیشن میں رہا ہوں اپوزیشن میں رہنے کا یہ نہیں کہ مجھے عوضے نہیں ملتے ہیں لیکن میں نے اس لیے ہمیشہ اپوزیشن کی ہے کہ میں حق کی جو آواز ہوتی ہے اس سے میں پیچھے نہیں اٹھتا ہوں یہ حریفور کے صحافی بھی جانتے ہیں حق کی آواز سے میں پیچھے نہیں اٹھا ہوں جو غلط ہوتا ہے اس کو میں نے غلط کہا ہے جو ٹھیک ہوتا ہے اس کو ٹھیک کہتا ہوں لیکن جو غلط ہوتا ہے اور بدقسمتی ہے کہ بہت ساری چیزیں غلط ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں غلط ہوتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کا اپنے لئے حمایتیوں کا جو بھی گروپ آتے ہیں میں کسی گروپ کا نام نہیں ہیتا ہوں جو بھی گروپ آتے ہیں وہ اپنے حمایتیوں کا ایک تعداد بڑھانے کیلئے سر بڑھانے کیلئے سر بڑھاتے ہیں کہ ہماری تعداد زیادہ ہے اس میں یہ نہیں دکھا جاتا ہے کہ اس بندے کے بہت سے اخبار ہے اسے لکھنا بھی آتا ہے یہ کیا لکھتا ہے اکثر سے آپ کی کہتے ہیں چل میں یہ کہتا ہوں کہ تعلیم تو مست ہے پرانے زمانے میں تو تعلیم نہیں تھی بہت پرانے پرانے صحافی ہیں لیکن کم اس کے بھول لکھ تو سکتے ہیں نا چل میں کہتا ہوں جی ایک بندہ کہتا ہے اس کا تجربہ ہے تعلیم اس کی نہیں ہے تجربہ ہے ہم کہتا ہوں ٹھیک جا سارے صحافی ایک مضمون مضمون لیں کوئی بھی مضمون اس کو مضمون لیں کہ لکھیں اس پر اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ کتنا لکھا رہی ہے لیکن بدقسمت ہی ہے کہ یہاں پہ یہ نہیں رکھا جاتا کہ اس کے پاس دوسری بدقسمت ہی ہماری ہے کہ کراچی کی اور لاہور کی اور کوئٹا کی اخباریں اگر یہاں نہ بھی آؤں لیکن آپ کسی طریقے سے اس کی نمائنگی لے لیں آپ کے پاس سوشل میڈیا اس کے تصویر اپلوڈ کر دیں تو جناب آپ صحافی ڈکلیئر ہوگے صحافی ایسے نہیں ہوتا ہے صحافی اپنے کام سے پیچانا جاتا ہے اس کا کام میں کہتا ہوں کہ مجھ سے کوئی صحافی چھپا ہوا نہیں ہے کہ صحافی ہے ریپورٹ میں کون صحافی کس اخبار کے ساتھ کام کر رہا ہے کس ٹینل کے ساتھ کام کر رہا ہے یہاں تو سب کچھ فیس بک پہ آ گیا ہے فیس بک پہ آ کے اور فیس بک پہ لوگوں کو بے حقوب بنایا جا رہا ہے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ رہے جو فیس بک پہ یہ واقعی تنے بڑے صحافی ہیں فیس بک پہ سارے شیئر بنے ہوتے ہیں اصل جو پریکٹیکل صحافت ہے پریکٹیکل صحافت بہت کم ہو گئی ہے اور ان میں بھی آدھے جو ہیں وہ پریس کلپ سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں آدھے پریس کلپ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آدھے سے زیادہ وہ لوگ ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ اکثر کا تو صحافت سے دور کا رشتہ لگ بھی نہیں ہوتا ہے وہ بھی پریس کلپ کے ممبر بن جاتے ہیں بنا دیا جاتے ہیں پتکسمت یہ اس لیے بنا دیا جاتے ہیں کہ یہ گروپ بڑا ہو جائے اور یہ گروپ بڑا ہو جائے صحافیوں کے لئے کوئی بھی نہیں سوچتا میں کہتا ہوں کہ صاحب سترا ایبٹ آباد ہم سے بہت بڑا ہے وہاں پریس کلپ کی تعداد دیکھیں اور ہمارے ہاری پور میں پریس کلپ کی تعداد دیکھیں ایبٹ آباد ایک بک سیٹی ہے خیبر پہتنخواہ کا دوسرا بڑا شہر ہے لیکن وہاں پہ ہم اس کے ڈبل ہیں ہاری پور اس کے تیسرا حصہ بھی نہیں ہے لیکن اس کی وجہ یہ کہ کسی نہیں آج تک سنجید کی سیس پہ کام نہیں کیا اور یہ کام کون کریں گے یہ وہ صحافی کریں گے سنجیدہ صحافی کریں گے جو اس وقت ادھر ادھر ہیں اگر کوئی پریس کلپ ہیں تو وہاں نہیں بولتا ہے اگر پریس کلپ سے باہر رہے تو وہ خاموش وہاں بیٹھا ہوئے میں کہتا ہوں یہ خاموشی توڑیں صحافیوں کی فلا کے لئے صحافیوں کے حق کے لئے میں کہتا ہوں سارے ملیں اور ایک ایسا لاعمل تیار کریں آئین ہمارے پاس ہے یہ نہیں کہ آئین نہیں ہے اگر موجودہ آئین اگر اس پہ بھی ہم عمل درامت کریں پھر بہت کچھ ٹھیک ہو سکتے لیکن آئین کو چھپا کے رکھ دیتے ہیں آئین سامنے نہیں لاتے ہیں اور اپنی مرضی کا آئین بنا دیتے ہیں اسی پہ بھار چکتی ہے بدقسمتی میں یہی کہہ سکتا ہوں ناعتفاقی بہت زیادہ بڑھ گئے اور اسی ناعتفاقی کا فائدہ غیر صحافی اٹھا رہے ہیں پریس کلپ بند بند پریس کلپ کی وجہ سے باہر گروپ بن جاتے ہیں اور قسم قسم کے گروپ بند جاتے ہیں اگر پریس کلپ میں کہتا ہوں کہ صحیح طریقے سے چل رہا ہو نا پورے آئینی طریقے سے قانونی طریقے سے چل رہا ہو اس میں اچھے صحافی بیٹھے ہو تو باہر کوئی مدلہ صحافت کے ساتھ مزاک نہیں کر سکتا ہے باہر کوئی نہیں کر سکتا ہے لیکن اب یہ ہے کہ مارا پریس کب بھی کافیر سے بعد کھول تو گیا ہے لیکن یہ بھی آدھا بدقسمتی ہے کچھ لوگ باہر بیٹھے ہیں کچھ اندر ہیں تو اب ان کے درمیان کسی وہ سیچویشن کے سارے کسی چیز پر متفق ہو جائیں تو وہ درمیان بات ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے میں کہتا ہوں جی باہر کے لوگ بھی اگر تاجر ہیں یا انتظامیہ کے لوگیں جو بھی ہیں اس میں اپنا اگر کردہ ادا کر سکتے ہیں تو اچھی بات ہے کہ ایک اچھی صحافت اور اچھا پریس کلب بن جائے بسورت دیگر اس وقت جو پریس کلب چل رہا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے میں اس پر تو افسوس ہی کر سکتا ہوں میں کسی کو الزام نہیں دیتا ہوں لیکن میں ان صحافیوں کو جو اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اپنا کردار ادا کرتے رہیں اپنا کردار ادا کرتے جائیں ایک نہ ایک دن کوئی اچھی صحافت اور اچھا پریس کلب ہمیں بھی نصیب ہو جائے گا نا امید نہیں ہونا چاہیے اور میں کہتا ہوں کہ سب سے میری ریکویسٹیں ہیں دوسری بدقسمتی کہ ہریپور کی صحافت میں سیاست آگئی ہے بلکہ سیاست صحافت سے زیادہ آگئی ہے ابھی جو پریس کلب کھولا ہے اب سب جانتے ہیں سب کو پتہ ہے کہ یہ کس طرح کھولا ہے کس کے کہنے پر کھولا ہے ٹھیک ہے یہاں بھی سیاست ہیں اور اسی سیاست کی وجہ سے صحافی آزاد نہیں ہیں میں کہتا ہوں صحافی آزاد نہیں جب تک سیاسی مداخلت ہے ہریپور میں صحافت آگے نہیں بڑھ سکتی ہے اور یہ سیاسی ہماری جان چھوڑتے ہی نہیں ہیں انہوں نے اپنے اپنے وہ مطلب ہے کہ حمایتی صحافی جو انہیں قابل کیے ہوتے ہیں جو ان کے حمایت میں بولتے ہیں جو ان کے لئے کام کرتے ہیں بس انہیں کو آگے لے آتے ہیں بدقسمتی ہے بھئی صحافت ہے ہریپور کی صحافت میں سیاست بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے کچھ کچھ صحافی خفائیں خفائیں اور ان کی جنب ان کی خرشات اپنی جگہ پہ درست ہیں سیاست نہیں ہونی چاہیے سیاست کا خاتمہ ہونے چاہیے سیاسی اپنا کام کرے اگر ہم سیاسیوں ہم سیاسیوں کا کسی کام میں مداخلت نہیں کرتے ہیں تو ان کا بھی کام نہیں بنتا ہے اور یہ ہمیں جب تک سیاسی مداخلت ہوگی تو ہم زلے کی خدمت نہیں کر سکتے ہیں زلے کی خدمت کیلئے ضروری ہے کہ ہم ہم بالکل کہتے ہیں جنب غیر جانبدار ہو جائیں اپنے غیر جانبدار کیسے ہوں گے جب تک سیاسی ہماری جان نہیں چھوڑنگ میں میری ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں کہ بھئی سیاسی اپنا کام کریں صحافی اپنا کام کریں سیاسی ہماری جان چھوڑیں چھوڑیں تاکہ ہم کچھ کر سکیں جب تک ہوتی ہو جاسے ہمارا ہریپور پریس کلپ بار بار بند ہوتا ہے تو میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں ان سیاسیوں سے جو بھی ہیں کہ ہماری صحافت سے اور ہمارے پریس کلپ سے جنب ہاتھ اٹھا لیں نبی صاحب آپ نے مجھے اپنے پروگرانے والا ہے آپ کا بہت بہت چھوڑیا میں اس موقع پہ ہریپور کے صحافیوں کے سامنے آج جو رکے کہتا ہوں کہ ہریپور کے جو صحافی ہیں جو اچھے لوگ ہیں خدا کیلئے وہ گروپ بندی اس سے نکلیں گروپ بندی چھوڑ دیں اگر آپ نے صحافت کی خدمت کہنے ہیں صحافت صحیفہ ہے کہ یہ خدمت ہے تو اس سے نکلیں صحافیوں کی خدمت کے لئے صحافیوں کی حقوق کے لئے اس سے ہمارے بہت ساری حقوق یہ نہیں کہ ہماری حقوق نہیں ہے اور وہ حقوق گورنمنٹ کے پاس ہے ہم ان سے لے سکتے ہیں صحیط کے حقوق ہمارے پاس ہمارے ریائش کے حقوق ہیں دیگر بہت ساری حقوق ہیں جو گورنمنٹ کے پاس دیگ silent گورنمنٹ سے ہم کس طرح لیں گے گورنمنٹ سے ہم اس صورت میں لیں گے کہ ہم میں اتفاق ہو اچھے لوگ آگے ہیں اور وہ لوگ کے جو صافیوں کے لیے صحیح مینوں میں خدمت کر سکتے ہیں آواز اٹھا سکتے ہیں یہ نہیں کہ اپنے کسی عوضے کیلئے اور عوضے کی بات ہوتی ہے میں ہریپور کے صافیوں کے میں سامنے ہریپور کا کون سے صافی ہے جو مجھے نہیں جانتا ہے جتنی میں نے کوشش کی ہے جتنی میں نے یہ آواز اٹھائی ہے میں نے کسی عوضے کے مجھے آج بھی کسی عوضے سے کوئی غرض نہیں ہے نہ مجھے عوضہ چاہیے اگر صافیوں کی عزت ہوگی صافی ایک جگہ ہوں گے اور صافیوں کو کوئی مقام ہوگا تو اس سے بڑا اور کوئی عوضہ میرے لیے نہیں ہو سکتا ہے میں اس وقت بھی اس ہریپور میں ہریپور کی صافت میں میں اپنا کردار ادا کر رہا ہوں اور کسی بھی صافی کو میں آپ کے اس پلیٹ فارم سے میں یہ آہ کھلی کھلا میرا اعلان ہے اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ اگر میری کسی بات سے کسی صافی کو اعتراض ہے تو میں اس ہریپور میں چوبیس گھنٹے اور شہر میں رہتا ہوں میرا چیلنج ہے کہ میرے ساتھ بیٹھیں اگر میں غلط ہوں تو میں اپنی غلط تصور کروں گا نہیں تو میں خالصتاً میں صافیوں کے لیے میں آواز اٹھا رہا ہوں خالصتاً صافیوں کے لیے میں میں اٹھاؤں اور اب بھی بہت سارے صافی چاہتے ہیں کہ کسی گروپ بندی سے نکل کے تو ایسے صافیوں کا جو اینا وہ بن جائے پریس کا بن جائے کہ جہاں پہ ہماری کوئی خدمت ہو سکے ہماری کوئی طاقت بن سکے اور ہمیں بھی کچھ مراحت مل سکیں تو سارے صافیوں سے میری یہ ریکویسٹ ہے اجزان ریکویسٹ ہے کہ ایک ہو جائیں گروپ بندیاں چھوڑ دیں بخیلی چھوڑ دیں جو اور ان کے ساتھ ہو جائیں